بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈی اے سے جو لوگ ڈیپورٹیشنل پر کی ایم ڈی اے ایم ڈی اے ایم ڈی اے ایس ڈی ایل ان اداروں میں لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیپورٹیشنل پر جا کر پروموڈ کرا کر مختلف عوضوں کے پر بڑا جمال ہوئے ہیں میں اس موقع کے اوپر کی ایم سی کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر پر اپنے ان تقریباً ڈائی سو ملازمین جو ڈیپورٹیشنل ہو کے کی ایم سی نے آئے تھے مختلف اداروں سے ان کو واپس بیجنا شروع کر دیا ہے لیکن کی ایم سی نے ساتھ ساتھ جو ڈیپورٹیشنل بھی کی ایم سی سے دوسرے گاروں میں ایم ڈی اے میں جو لوگیں ہیں تقریباً پینتیس کے قریب ملازمین ہیں ابھی تک ان کو واپس نہیں بھلایا میرا سوال ہے چیف سیکریٹری صاحب سے سیکریٹری لوگل گورنمنٹ سے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کے اکامات پر عمل درامت کرنے میں نکال ہو چکے ہیں یا آپ ان پر عمل درامت نہیں کرنا چاہتے کیا ان غیر قانونی ڈیپورٹیشنل کو ان اصل اداروں میں بھیجنے کا مطالبہ بھی اپنے وزیر بلدیات سے کروں میں مطالبہ کرتا ہوں چیف سیکریٹری صاحب سے سیکریٹری لوگل گورنمنٹ سے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کا جو دوہزار سولہ کا آرڈر ہے اس پر عمل درامت کر آجائے اس وقت کی ایم سی، کی ڈی اے، ایل ڈی اے اور پولیس ڈپارٹمنٹ جیسے اداروں سے آنے والے ملازموں نے غیر قانونی طریقے سے خود کو پرومورٹ کرا کے بڑے عودوں پر اپنے آپ کو بٹھا دی ہے ایم ڈی اے کو غیر قانونی طور پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ سین گورنمنٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود خاموش بنی بھی ہے ایم ڈی اے میں انتہا کی کرپشن ہو چکی ہے ہر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ایم ڈی اے کے حوالے سے آواز اٹھائی جا چکی ہے لیکن سین گورنمنٹ کی خاموشی ایک سوال یا نشان ہے اگر چیف سیکیٹری صاحب نے اس پہ ایکشن نہ لیا تو میں انشاءاللہ سین اسمبلی کے اندر بھی اور نیشن اسمبلی کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے اور جو ڈیپوٹیشن پر ایم ڈی اے کے اندر جو ملازمین برا جمعان بیٹھے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کروائی کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں وہ بھی ہم کروائیں گے میں امید رکھتا ہوں میری اس ویڈیو کے بعد کیونکہ میں لیٹر بھی ان کو جاری کر رہا ہوں چیف سیکیٹری صاحب کو بھی سیکیٹری لوگل گورنمنٹ کو بھی کہ وہ فوری طور پر اس پر عمل درامت کروائیں اور ایم ڈی اے کو جو کرپسن کی نظر ہوا ہوا ہے ان کے ملازمین در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کے چودہ سو کے قریب ملازمینوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں کہ زیادتیاں ہم نہیں ہونے دیں گے ان چودہ سو ملازمین کو بھی ان کا حق دلوائیں گے اور جو برا جمعان بیٹھے ہیں مختلف بداروں سے آگے ایم ڈی اے مجھے لگتا ہے سونے کی چڑھی ہے شاید جس پہ سیند حکومت بھی اور زرداری اور بلاول زرداری بلا وجہ بلاول جو ہے وہ بھی خاموش بیٹھا ہوئے وزیالہ سن خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے منسٹر صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو خاموش بھی نہیں بیٹھوں گا میں اپنی حواظ حق کی حواظ کو بلند کرتا رہوں گا اور ان غیر قانونی افسران پر جو ڈیپورٹ ہو کے ایم ڈی اے میں خاص ہو تو کوشش کر رہے ہیں گریڈ ایٹ ایٹ کے افسران ہمارے پاس ساری چیز آن چکی ہیں سٹیپ بے سٹیپ میں انشاءاللہ ان کو ایکسپوس کرتا رہوں گا بہتر ہے چیف سیکرٹی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے فوری طور پر اس پر حمل درامت کرائے جائے اور ڈیپوٹیشنل پر آئے و ملازمین تمام کو جن اداروں سے ہیں ان کو وہاں پر واپس پیجے جائے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے سیوڈیو پرگام کے بعد اور میرے لیٹرز کے بعد ایم ڈی اے جو کرپشن کی نظر ہوا ہوئے اس اداروں کو ٹھیک کرنے میں چیف سیکرٹی سن ایم اپنا کردار ادا کریں گے اور ان ملازمین کو بھی جو اس ٹائم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جن کو کونٹیٹ پر رکھا پھر ان کو پکا کیا پھر ان کو اجنبیت کے طور پر لیٹرز جاری کر کے آج ان کو چوٹان سو ملازمین کو فارق کرنے کی ایک سوچ رکھی جاری ہے انشاءاللہ ان کی بھی آکے آواز ڈڑیں گے اس کیس کو بھی چیف سیکرٹی صاحب دیکھیں اور یہ جو ڈیپوٹیشنل کا ایشو ہے جو سپریم پورٹ کے اقامات ہیں جو بلاول بٹوز اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم پورٹ کے اقامات کو سر تسلیم کرتے ہیں تو یہ سر تسلیم آپ اس پر حمد رحمہ شروع کریں میرے پاس یہ کیس آگیا ہے میں انشاءاللہ اس کو ہر فلور کے اوپر ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو اٹھاؤں گا اور ان ملازمین کو جو ڈیپوٹیشنل پر آئے ہیں ان کے خلاف کانونی کروائی بھی کرواؤں گا اور ایم دی اے کے جو ملازمین جو در بدر ہو رہے ہیں ان کی حقیہ واضح بنو گا بہت شکریہ